اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلیکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارٹنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیڈیت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کاموں میں خوب اچھے سا بیزی ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاو ٹو گروہ روز فروم کٹھنگ کہ آپ غلاب کو کٹھنگ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے گرمے اور وہ بھی وہ میتھڈ جو مالی لوگ یوز کرتے ہیں مطلب نرسری والا جو یوز کرتے ہیں جو سیکس ایکسول ان کو اس کا ریزرڈ بھی بلتا ہے ہم آج وہ سیکھنے والے ہیں مرتضی صاحب سے تو مرتضی صاحب ہمیں بہت سے ٹیپس بھی دیتے رہتے ہیں جو کہ عام مالی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا اگر وہ آپ کو کچھ بتائے گا تو وہ رونگ انفرمیشن بتائے گا جو سیکس ایکسول نہیں ہوتا تھی کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں راز کی باتیں ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ایک عمر بیٹھ جاتی ہے ان کو یہ سب کو سیکھنے میں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں رائٹ وہی وے بتا رہے ہیں جو یہ خود سے یوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف یہ کچھ ہم نے کٹنگز لگائی ہیں ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ دیسی روز ہیں یا ولایتی روز ہے مطلب انگلیش روز ہیں یا دیسی روز ہے اور ایک عدد ہمیں گملہ چاہیے جس کے اندر ہم کٹنگز لگائیں گے اور کچھ مٹی چاہیے اب تینوں چیزوں کے بارے میں ہم ان سے پوچھے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جی تو مرتضہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم روز کی کٹنگ کی سیزن میں لگا سکتے ہیں کیا موسم ہونا چاہیے اس کا اور اس کی کیا کیر ہونی چاہیے اور دیسی روز کی کٹنگ لگ سکتی ہے یا ولایتی کی لگتی ہے مطلب انگلیش روز کی لگتی ہے یہاں دیسی کی دونوں میں سے کون سی سکسکسور رہتی ہیں یا دونوں ہی چلتی ہیں یا دونوں میں سے ایک چلتی ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط بات کسی کو آپ مت کریں جو سٹیپ ہوتا ہے چیز کا لگنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے آپ یہ بات میری کو سمجھ لیں کوئی بھی بندہ اگر کام کرتا ہے تو عام لوگ میں نے دیکھا جو کسی کی نقل کرتا ہے اس کو میں اوریجنل کوئی بھی پریکٹیکل یربے والا مالی نہیں سمجھنا ہوں ہم زہور داستا اس کے بعد یہ میں آپ کو بات بتا دوں جو میں نے سنا ہے دیکھا ہے لوگ لگا رہے ہیں انگلیش غلاب کی جو کلمیں لگا کے لوگوں کا وقت خراب کر رہے ہیں ہاں ہاں ان کے لیے یہ اوریجنل اور سیدھی سی بات ہے کہ انگلیش غلاب کی کلم ڈریکٹلی نہیں لگتی اچھا انگلیش روز ڈریکٹ کلم سے گرون نہیں ہو پائے گا اگر کوئی اس کو پاور سے کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ پھول جو اٹھانے میں پروپلم ہو جاتی ہے اس کو وہ پورا کام جاب ہو نہیں پاتا اچھا اچھا صحیح ہے مطلب اس کو دیسی روز کو لگائیں کلم کو اور اس کے اوپر جو گرافٹ لگا ہوتا ہے وہ انگلیش روز کا ہوتا ہے یہ میں بچپن سے کام کر رہا ہوں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ بالکل اوریجنل بات ہے اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ کام فیڑ اس میں آئے ہوئے اور بچپن سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو انگلیش گلاب جب بھی آتا ہے وہ گرافٹ ہو کے آتا ہے جی بالکل گرافٹ اس کو لگانا ضروری ہوتا ہے آج کل جو موسم جا رہا ہے یہ دیسی گلاب کی کلم لگنے کا موسم ہے اچھا دیسی کا موسم ہوتا ہے صحیح ہے آپ دیسی کو اگر لگا رہے ہیں تو کلم کا بار بار لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ کلم کا آپ لگانے کا بتائیں تو میرے پاس جتنا وقت ٹیم ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے ہاں بلکل کیوں میں لیسی رہتا ہوں کام میں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو آپ کے یہ سامنے کلمیں میں نے رکھی لی ہیں یہ کلمیں آپ کے سامنے پڑی ہیں اس کی کلموں کی میں آپ کو یہ طریقہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کا سیز چھے سے لے کے ساتھ انچ تک اس کا سیز ہونا چاہیے اچھا تاکہ نمبر ٹو کچھ لوگ اس کو کاٹ کے ڈریکٹ وہ پلین صاف ہوتی ہے بلکل صاف ہوتی ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں ہماری تو کلمیں چلی نہیں ہیں ہاں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ یہ کلم کاٹتے ہیں تو کلم کی یہ آنکھیں ہوتی ہیں یہ بات یہ آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اس کی کلمیں ہیں جب بھی آپ کلم کاٹے ہیں تو کلم یہ آپ کو آنکھیں دیکھنا ضروری ہے اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جتنی اس کی برانچیں یہاں سے نکلیں گی اچھا اگر ہم کاٹیں اس کلم کو تو چھے سے سات انچ کی اس کی لیندھ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر یہ نوڈ ایریا ہونا بہت ضروری ہے یہ جو برڈ نکل رہے ہیں یہاں سے اس کا ہونا ضروری ہے اگر آپ پلین یوز کریں گے جس طرح یہ ایریا ہے اگر پوری آپ کی جو سٹم ہے اس ٹائپ کی ہوگی پلین ہوگی تو وہاں سے برڈ نہیں نکل سکے گا کیونکہ اس میں کچھ برڈ نکلنے والی جگہ ہے ہی نہیں نوڈ ایریا ہی نہیں ہے تو نوڈ ایریا کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں سے اس کی بڑنگ سٹارٹ ہوگی اور دوسری میں آپ کو یہ ایک اور بات کلیر کر دوں کوئی نرسری والا بھی دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کلم آپ جتنی بریق لگائیں گے گروت تو اس کی ہو جائے گی چل بھی یہ جائے گی لیکن اس کا پھول کا تھوڑا سا سیز چھوٹا رہے گا اچھا بریق کلم لگانے سے اس کی گروت تو چل جائے گی لیکن پھول کا سیز اس میں چھوٹا رہے گا جب تک یہ اپنی اس کی پوری عمر نہیں ہو جاتی اسنی دیر تک اس کا پھول کا سیز چھوٹا ہی رہے گا پیشاک آپ اس کو کھادے ڈالتے ہیں اچھا اچھا مطلب کہ جب تک یہ ٹھک ہوگی تب ہی اس کی جو پھول کا سائز ہے وہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے یہ جتنی آپ کلم موٹی لگائیں گے اس کو ہم مالی لوگ اس کو سلپ کہتے ہیں یہ والا جو اس کا جسم ہے اس کی سرجلی ہے یہ والی اچھا اچھا یہ سلپ بولتے ہیں اس کو آپ جی آپ کوئی بھی اگر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ انگلیش غلاب کا ہم لوگ گرافٹ لگانا چاہتے ہیں تو بعض لوگ چھوٹی پکڑ کے اس کو پوری جو اس کے اندر اس کی ہڈی ہوتی ہے اس کو کارڈ کے اس کے ساتھ ٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ گرافٹ اس کی نہیں چلنی اچھا گرافٹ چلانے کے لیے اس کا یہ والا جو جسم ہے اس کے سلپ ہے اس کے پورا یہ اوپر یہ جو چیز ہے صرف آپ نے اسی کو ہی تھوڑا سا چھیلنے چھیلنے کے بعد اس کا جو یہ جسم ہے اس کی سلپ ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی اس کی سرجلی والے کے ساتھ اس کو ٹیچ رکھنا ہے اچھا اچھا صحیح ہے اپنی گرافٹ والی جو کلم ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ ہی ٹیچ کرنا ہے یہ جو اس کے اوپر ہے میں سمجھ گیا مطبع جو اگر آپ گرافٹ بھی لگانا چاہتے ہیں تو اوپر والا جو بارک ہے اس کا جس یہی ریموب کیجئے گا اور نیچے جو سکین اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم ٹیچ کریں گے جو گرافٹ ہم نے لگانا ہے جس پرانڈ کو تو میری گرافٹنگ کے اوپر بھی ایک ویڈیو موجود ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی آپ لوگوں کا دیکھ کر ہی یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ گرافٹنگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں گرافٹنگ کے بارے میں بھی ہم بہت جل انڈیویجول ایک سیپرڈ ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ سکسیکسول کیسے گرافٹ کر سکتے ہیں وہ بھی گھر میں اچھا جی اب ہمیں یہ بتائیے جن کے پاس یہ پلانڈ نہیں ہے وہ کٹنگز کہاں سے لائے مطلب فور اگزیمپل ان کا گھر دوری پر ہے جہاں پر یہ پلانڈ لگا ہوا ہے جہاں پر یہ کلمیں یا کٹنگز اتار کے لانی ہیں اس کو اٹھالیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں تو کٹنگ دو سے تین دن کے لیے وہ سیف ہے سکتی ہے کیا وہ ڈرائے تو نہیں ہو جائے گی ایک تو آپ نے جب یہ دور سے لے کے آنی ہے دو تین دن کی کوئی خاص پروبلم آپ کو نہیں ہے اچھا آپ یہ کٹ کے لے کے آگئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ والی الٹی سیڈ جو ہے وہ نیچے لگا رہے ہوں یہ بھی نہیں کرنا اچھا صحیح ہے یہ جو جس طرف سے آپ نے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں آپ نے کلم بھی آپ نے اسی طرح کٹ کے اس کی ایک آپ نے نشانی ضرور رکھنی ہے اچھا جہاں سے آپ کلم کٹیں گے تو وہاں سے آپ نے نشانی ایک لگا دینی ہے تاکہ آپ یہ والا جو ایریا ہے آپ اپوسٹ نہ کر دیں مطلب یہ والا مٹی کے اندر دبا دیں اور یہ والا اوپر کر دیں تو اس طرح گروت سٹارٹ نہیں ہو پائے گی اس لئے جب بھی آپ کٹیں وہاں پر ایک نشان لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ نے مٹی کے اندر دبانا ہے اور اس کا تین انچ جو ہے پانی کے اندر اس کا رہنا ضروری ہے اس کو آپ چار دن بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چھان پر رکھ رہے ہیں اچھا تو کیا دو سے تین انچ کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو جو آپ نے دو تین انچ یہ پانی کے اندر ہونا چاہیے یہ والا With your skin جہاں سے ہم لا رہے ہیں دو سے تین دن اس کو لگ رہے ہیں تو جہاں سے ہم نے کٹیں گے وہیں پر ہم پانی کے اندر بگو کے رکھیں اس کے ایک چھوٹا سا آپ کپڑا لے لے اچھا ٹھیک ہے کپڑا آپ نے یوں رکھنا ہے یہ کپڑا ہوگا آپ کے پاس یہ آپ کی جو سائیڈ ہے آپ نے اس کو یہ کپڑے میں کلمیں وہاں ہی آپ نے کٹ لیا ہے یہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں اگر آپ کسی کو بیجنا بھی چاہتے ہیں تو نو ٹینشن ہے آپ بڑا ایزی اس کو بیج بھی سکتے ہیں جو بھی آپ سے مانگتا ہے ٹھیک ہے یہ کلمیں آپ نے گلہ کپڑا کر کے یہ پورا جو ہے اس کو لپیٹ کے ٹھیک ہے آپ نے یہ والی چیز جو ہے اس کو اوپر ربٹ چڑھا کے اس کو یہ پانی میں رکھ دیا ہے ہاں صحیح ہے یہ کپڑا آپ کا پورا اس کے اوپر چڑھاؤ یہ پیکنگ ہو کے یہ چار پانچ دن تک بھی جس جگہ پہ یہ چلی جائے گی دو دن لگانے سے دو تین دن پہلے اس کو پانی کے اندر یہ آپ نے رکھنا ہے تھا کہ یہ والا جو جسم ہے اس کا یہ پورا پورا پانی یہ بلکل نرمی پہ رہے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کی کچھ لوگ دیکھا ہے آپ نے وہ ککر کی کسی چیز کی مسواق اتار کے کرتے ہیں تو وہ مسواق کی جو کرتے ہیں نا تو اکسیزن اس کی پوری نکل کے چلی جاتی ہے تو وہ مسواق کو پھینک دیتا ہے وہ بلکل خوشک ہو جاتی ہے لیکن یہ کلم ایسی چیز ہے گرفت والی یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو تار کرنا ہے یہ پورا پانی سے بار جاتی ہے بلکل رڑی ہو جاتی ہے صحیح ہے پھر آپ اس کو لگائیں گے جلد سے جلد ہی اس کی آنکھیں جو ہے نا یہ شوٹنگ جلد ہی سٹارٹ ہو گئی جب آپ نے کٹنگ اس کی کٹ لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی پیپر ٹاول لے سکتے ہیں اس کو آپ مویسچر کر لیں اس کے اندر مویسچر موجود ہونا چاہیے اور رول کر لیں کپڑے کو یا پیپر ٹاول کو کلم کے راؤنڈ آباوٹ پر تاکہ جو یہ ٹائٹ ہو جائے اس کے اندر ہمیریٹی بنی رہے کپڑے کی وجہ سے پھر آپ پانی کے اندر بھگوئے رکھیں اگر نہیں تو آپ اس کے اوپر پیپر ٹاول لیپیٹ لیجئے پوری کٹنگ کو ہی کور کر سکتے ہیں اور اوپر سے مویسچر اس کا کر لیجئے شاور کر لیجئے پانی سے اور اس کو پولیچین بیگ کے اندر جس طرح یہ بیگ پڑا ہویا ہے شاپنگ بیگ ہے اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ مویسچر اس کا اڑنا اور آپ گھر میں ایزیلی اس کو لا سکتے ہیں تین سے چار دن بھی لگ جائیں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہونے اور جب بھی آپ گھر میں لے ہیں تو اس کو اس طرح جس طرح انہوں نے کیا ہے مرتضہ صاحب نے اس کو پانی کے اندر آپ بھگو دیجئے اور جتنا پانی اس نے سک کرنا ہوگا اس کے اندر وارٹر فلو بڑھ جائے گا دن کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں مٹی میں تو جلدی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ہاں یہ بھی آپ پتا دیجئے کہ کون سا موسم ان کے لیے اچھا رہتا ہے کٹنگ لگانے کے لیے روز کٹنگ کے لیے یہ اس کی آج کل جو ہے شروع ہو گئی ہے اب یہ دیڑ دو مہینے کے اندر اندر آپ جتنی بھی کلم لگا سکتے ہیں جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا دسمبر میں بھی لگا سکتے ہیں ہاں جی لگا سکتے ہیں اچھا دسمبر ٹو جنوری آپ لگا سکتے ہیں مطلب زیادہ سردی نہ ہو جب تھوڑی سی سردی ہو تب آپ اس کو کلم کو لگا سکتے ہیں بہار کے موسم تک اس کی جو شوٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑا سا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو گمبلے آپ نے گمبلے میں لگانا ہے یا آپ شاپر میں لگانا ہے کوئی بڑی جگہ پر لگانا چاہ رہے ہیں ہاں صحیح ہے تو اس میں آپ نے ایک تو بلکل جو ہے آپ کی چار توڑے مٹی ہونی چاہیے بالو مٹی اچھا بالو مٹی اس میں ایک ہونا چاہیے ایک توڑا ہونا چاہیے کمپوس کا گائے کا گوبر یہ ہونا چاہیے درائے گائے کا گوبر ہونا چاہیے بھی کمپوس کیا ہوا دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو جو ہے آپ نے زیادہ نارمل نہیں رکھنا زیادہ دبا کے اچھا دبا کے اس کو رکھنا ہے صحی اس کو پلین کر کے اس کے بعد یہ آپ نے کلمیں لگانی ہے اگر داس انچ گملہ ہے تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں تو پانچ کلمیں آپ لگا سکتے ہیں اچھا صحیح ہے اس کا یہ والا ڈائی سے ڈائی تین انچ جو ہے یہ نیچے جانی چاہیے صحیح ہے ڈائی سے تین انچ لینٹ اس کے مٹی کے اندر جانی چاہیے اور اس پہ جو ہے یہ یاد رکھیں چار سے پانچ کلمیں لگائیں گے تو وہ بڑی اس میں اچھی جلیں گی اچھا زیادہ لگائیں گے اور یہ والی چیز چیک کروں یہ والی چیز ہوگی نے اس کی آنکھیں زیادہ ہیں تو یہ تو بڑا زبردست پلانٹ بنے گا مطلب کہ آنکھیں زیادہ ہونی چاہیے برلد اس کے زیادہ ہونے چاہیے نوڈ ایریا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا تو اگر ایک کی شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی تو دوسرے کی ہو جائے گی اس میں آپ کمپوس اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو زیادہ ڈال دیں گے تو یہ جو کلم ہوتی ہے اس کی جلت ہوتی ہے بچوں کی جیسے بچوں کے چہرے کی جلت ہوتی ہے اس طریقے کی جلت ہوتی ہے اگر زیادہ اس میں کمپوس آپ ڈال دیں گے تو وہ اس کی جلت کالی ہو جائے گی اور اس کی جو پور سرچلی ہے اس کو کالا کر کے یہ آپ کی کلمیں خراب کر دیں گے کمپوسٹ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ کمپوسٹ ہوگی تو اس میں نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کٹنگ آپ لگا رہے ہیں اس کے اندر نائٹروجن کی زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ برن ہونا شروع ہو جائے گی مطلب وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے اس کو فنگس کھا جائے گا اس کی شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں ہو پائے گی اس لئے کمپوسٹ آپ یوز کریں اور زیادہ مٹی یوز کریں اور اب یہ پورا ہم نے اس کو مٹی سے بڑھ لیا ہے ہم لیر نہیں چھوڑنی ہم نے تاکہ پانی اس کے اندر کھڑا رہے ہیں یہ پانی اس کو زیادہ اتنا لگنا چاہیے کہ جتنا ہی اس میں سماج ہے اچھا صحیح ہے Corona تو جو بھی بندہ اس کو کام کرتا وہ اس کو سمجھتا ہے میری تو دوستی ان پلانٹوں کے ساتھ ہے اور مٹی کے ساتھ دوستی ہے میری ہاں جی بلکل میں نے زندگی میں میں بھی جانا ہے اس مٹی کے پاس جانا ہے اور یہ میں باتا دا ہوں کہ جو بندہ اس مٹی میں پلانٹ لگا رہا ہوتا ہے سمجھ لو یہ حشر دن بھی آپ کا یہ مٹی اور یہ پودا لگایا ہے بھی آپ کا ساتھ دے گا اس لئے chuزی پھیل جاتی ہے پوری مٹی حاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لو آپ جنت کے پھال لگا رہے ہیں اس کا شوق برا شوق نہیں ہے جتنا ہو سکے آپ شوق کریں جس کے پاس بھی تفیق ہے اس کا شوق کرنا چاہیے یہ برا شوق نہیں ہے بالکل بالکل لگانے چاہیے پلانٹ ہاں جی تو یہ چیز ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے بعض لوگ وہ اس میں پتھر ڈال رہے اس میں روڑے ڈال رہے پتھروں والا کام یہ پتھروں کو یہ پلانٹ نہیں مانتے آچھا آچھا جو ہے جو چیز ہے جو مٹی میں جس چیز کا مزہ ہے ویسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ گارڈن ہے گارڈن کیا چیز ہوتی ہے میں ایک بہترین گارڈن بھی بنانا جانتا ہوں کار بیٹر بھی اس کے کاس کا کوئی کہے بچھا کے دو وہ بھی بچھانا جانتا ہوں اچھی کٹنگ بھی کرنی جانتا ہوں ڈیزیننگ بھی کرنی جانتا ہوں جربہ میرے پاس ہر طرح کا ہے بلکل ایسا یہ کسی قسم کی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو گارڈن کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ اپنی چھلواریں اوپر کر لو ایسے گھومنا ہے پیلیوں میں گھوں میں گھومنا ہے تو وہ ایک عجیب زہ مولا آپ کو سمجھنا لگے کہ اس نے بتایا کیا جو آپ بتاتے ہیں وہ مجھے بھی اور میرے ویورز کو بہت اچھا لگتا ہے ہم سب کو ایزیلی سمجھ بھی لگ جاتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اب یہ تو ہو گیا کمپلیٹ اب ہم اس کو پانی دیں گے اور کیسے پانی دینا ہے کتنی بار اس کو پانی دینا ہے اس کو دوپ میں رکھنا ہے یا شیر میں رکھنا ہے جی آپ نے اس کو فل توپ پہ رکھنا ہے آپ نے کلمے لگانی ہے کم ٹھیک ہے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ لگانا چاہتا ہوں وہ تو طریقہ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو شیر کر دیتا ہوں صحیح ہے یہ مٹھی ہے آپ کے پاس زیادہ مٹھی پڑی ہوگی آپ نے فوری طور پہ یہ بمبو اپنے پاس ضرور رکھنا ہے ہاں صحیح ہے یہ مٹھی ڈالنے میں آپ کو بڑی آسانی کرے گا صحیح ہے یہ آپ نے پارکے رکھ دی ہے اچھا یہ پولی تین کے اندر ہم نے یہ مٹھی بھر لی اگر آپ کے پاس گمبلے نہیں ہیں آپ دور بیٹھے ہیں بھی پرابلم ہے گمبلے کہاں سے لائے یہ مل جاتا ہے دوپان سے صحیح ہے یہ آپ نے دو سے تین دفعہ اس کو ایسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کلم پکڑی ہے اس میں کلمیں زیادہ سے زیادہ آپ تین لگا سکتے ہیں اچھا ایک پولی تین کے اندر آپ تین کلمیں لگا لیجئے تین کلمیں لگا گئے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ نے تین کلمیں لگا دی ہیں اس کی یہ پومیش رکھو کلم کی جگہ اس کی وہاں تک کلم آگئی ہے یہاں تک کلم کی لیند ہے آپ نے سراغ کہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے اچھا اس سے نیچے کرنا ہے جہاں پر کٹنگ لگائی ہے اس سے تھوڑا سا آپ نے نیچے سراغ کرنا ہے یہ ساتھ سراغ آپ نے کرنا ہے ایک دو سراغ یہاں کرنا ہے پانی اوپر لگ بھی جاتا ہے تو یہاں رکے گا نہیں اچھا صحیح ہے اچھا صحیح ہے اس کے بعد ایک سراغ آپ نے یہاں رکھنا ہے اچھا چھوٹ بلکل بوٹم پر بھی کرنا ہے پانی کے جب آپ اس کو آور ویٹرنگ کریں گے تو پانی جو ہے اس کی مٹی جو ہے بلکل فریش بلکل ایوان ہو جاتی ہے اگر پانی بارش ہو جاتی ہے آور بھی لگ جاتا ہے تو یہ سراغوں کے طرح وہ خارج ہو جائے گا اچھا اور اس کی پاور میں کمی نہیں آتی ہے اچھا پانی کا کھڑا ہونا نقصان دیا اس کے لئے مٹی پوری طرح ایک مرتبہ موشٹر اس کے اندر موجود ہونا چاہیے جو ایکسرا واٹر ہے وہ ڈرینیچ ہول سے ڈرین ہو جانا چاہیے اگر پانی کھڑا رہے گا تو یہ جو کٹنگ آپ نے لگائی یہ گل جائے گی اور اس کی شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہو پائے گی نہ زیادہ پانی دینا ہے اور نہ زیادہ ڈرائے رکھنا ہے اس کو صحیح ہے یہ آپ نے اگر زیادہ لگانے چاہ رہے ہیں تو اس کو کیاری بنا کے رکھو دو چار سو آپ نے پیگٹ برنا ہے تو کیاری بنا کے رکھو اچھا اگر آپ گملے میں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ضروری ہے یہ آپ نے کلمے لگا دی ہیں گملہ تھیار کر دی ہیں اس کے نیچے جس جگہ پہ بھی رکھنا ہے اس کے نیچے یہ ضرور کرنی ہے مٹی کو آپ نے بربرا کرنا ہے گڑائی کرنے کے بعد اس کو مطلب سوفٹ کرنے کے بعد گملے کو اس کے اوپر پلیس کرنا ہے مٹی کے اوپر اس سے یہ ہوگا کمیریٹی بھنی رہے کی پانی جلی ڈرائی نہیں ہوگا اگر گملے آپ نے دو چار تیار کرنا ہے پانچ کرنا ہے اس کے ساتھ تو آپ کو طریقہ کرنا پڑے گا یہ والا طریقہ کرنا پڑے گا یہ بھی زیادہ دن کے لئے نہیں دو تین دن کے لئے جب تک اس کی اوپر سے آنکھیں نہیں بن جاتی اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ اس کا جو معشر ہے وہ اڑنا جائے پانی اس کا نمی ختم نہ ہو جائے اس لئے ہم اس کو کور کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کو اتار کے جازہ آپ نے لگایا دو تین دن تو آپ کو خاص خیار رکھنا پڑے گا اس کے پانی کا تھوڑا تھوڑا سا آپ کو لگانا پڑے گا جب یہ شاپر کی روٹین ختم ہو جاتی ہے دو تین دن کے بعد یہ برانچ ہے اس کے بلکل یہ چلنا شروع ہوگا آپ نے اس ٹائم پولیتھین کو ریموف کرنا ہے جب آپ فیل کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے یہ نوڈ اسے گرین گرین شود نکلنا جیسے اگر ھ شرزا کنگ سے گروتی ہو گیا ہے آپ اس کا پولیتھین ریموف کرسکتے ہیں دو سے تین دن تک اگر سٹع ہوتی ہے تو آپ 4 سے 5 دن تک پولیتھین ریموف کرسکتے ہیں پانی ہم نے پہلے پانی اس کو دینا ہے اس کے بعد پولیتھین پوڑ کرنا ہے پہلے پانی دیں اس کے بعد پولیتھین اوپر کور کر دیں اس کو پانی پہلے دن جب لگایا ہے تو اس کو آدھے آدھے گھنٹے بعد پانی لگانا ہے جب تک یہ مٹھی آپ کی تار نہیں ہو جاتی جب یہ تار ہو جاتی ہے بلکل بلکل نمی پہ آ جائے گی کلیر ہو گیا صحیح ہے پھر اس کے بعد یہ آپ نے کروا دینا ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پانی اس کو دیتے رہنا ہے تاکہ پوری جو مٹھی مٹھی مطلب پوری مویسٹ ہو جائے مٹھی مویسٹ ہونے کے بعد آپ اس کا پولیچین اوپر سے کور کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو کور کر دیا پانی اس کو نہیں دینا کیونکہ مویسٹر بنا رہے گا اس کے اندر تو جب بڑنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو شوٹنگ نکلنا سٹارٹ ہو جائے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اوکے تو یہ تو تھی آپ نے کٹنگز کیسے لگانی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم آپ کو شو کروائیں گے جب اس کی بڑنگ سٹارٹ ہو جائے گی شوٹنگ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی ہم آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کروائیں گے میں امید کرتا ہوں بہت زبردست اور اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی موٹیویشنل چیز دیکھنے کو ملے گی اگلی ویڈیو میں آپ پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گود بائے سی او اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے گی